کربلا کے پیغامات تسلیم و رزا خدا کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی مرزی پر راضی رہنا انسان کے لیے بڑا شرف اور کمال ہے عموماً لوگ صرف شکایت ہی کرتے نظر آتے ہیں ان کو چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں مگر وہ پھر بھی راضی اور مطمئن نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کی مرزی کے مطابق انجام پائے اور جیسے ہی ان کی خواہش کے خلاف کچھ ہوا تو فوراً شکایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے باعث وہ ہمیشہ زندگی میں بے چین اور مسترب رہتے ہیں حالکہ بندگی کی شان یہ ہے کہ بندہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہے خدا مہربان ہے حکیم ہے بندے کی مسلحتوں سے واقف ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا ہماری ضرورتوں اور مسلحتوں سے ہم سے زیادہ آگا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے ہمارے لیے جو کچھ مقدر کیا ہے یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہے اگر سوچ کا انداز یہ ہوگا تو انسان صرف نعمتوں میں ہی نہیں بلکہ مسائب و آلام میں بھی مطمئن اور پرسکون رہے گا امام زین العبدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ زہد کے آلہ درجات وراء کا ادنا درجہ ہے اور وراء کے آلہ درجات یقین کا ادنا درجہ ہے اور یقین کے آلہ درجات رضا کا ادنا درجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے علم و معرفت اور یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا قضاء و قدر الہی پر راضی رہنے کے جیسے نمونے کربلا والوں نے پیش کیے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی عراق کے لیے روانہ ہوتے وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضاللہ رضانہ اہل البیت خدا کی رضا ہی ہم اہل بیت کی رضا ہے خدا جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں امام علی مقام اور آپ کے اصحاب کی نگاہ صرف خدا کی رضا پر تھے ابن زیاد کے خط کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی رضا کے بدلے مخلوقات کی خوشنودی کی طلب کر رہے ہیں دنیا والے نعمتوں کے باوجود خدا سے راضی نہیں ہوتے ہیں مگر کربلا والے مسائب و آلام کے باوجود رضا خدا کے سامنے سرابا تسلیم تھے مقول شاہر زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا آغوش کے پالوں جگر کے ٹکڑوں یہاں تک کہ اپنا گلہ پیش کرنے کے بعد بھی صرف یہی فقرہ ورد زبارہ رضا برضاک لا معبود سواک سیدو شہداء امام حسین علیہ السلام سے ایک شیر منصوب ہے آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَتَعْتَنِي فِي الْحُبِّ اِرْبَعَ لَمَا حَنَّ الْفُعَادُ إِلَى سِوَاکَ یہ تسلیم و رضا کا ہی نتیجہ تھا کہ قدرت نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ